بڑی قبر پر نظر ڈال دیتے گروگرام سے بڑی چوانکاری جاپر ایمبینٹ سمال کے پاہر کار میں بھیشن آکھ لگی چلتے کار میں شوٹ سکھٹ کے چلتے آکھ لگی بیچ راستے کار میں آکھ لگنے سے جوام لگیا ہے ٹویفک چام سے لوگوں کی مشکلیں پڑ گئی ٹمکل ویباک نے کڑی مشکت کے پاہر آکھ پر قابو پایا بڑی چوانکاری اہم جانکاری آپ کو بتا رہے ہیں چاہاں ٹویفک چام سے لوگوں کی مشکلیں پڑ گئی بیچ راستے میں شوٹ سکھٹ کے وجہ سے کار میں آکھ لگ گئی اس وقت بڑی چوانکاری آپ کو بتا دے چاہاں پر ایمبینٹ سمال کے پاہر کار میں بھیشن آکھ لگی بڑی چوانکاری اہم خبر چاہاں پر ٹویفک چام سے لوگوں کی مشکلیں بڑی ہے اور اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا رہے چاہاں پر یہ ایکسکلوسیف تصویریں آپ کو دکھا رہے ہاتھ سے کی ایکسکلوسیف تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایمبینٹ سمال کے باہر بھیشن آکھ لگی ہے کار میں شوٹ سکٹ فلال وجہ بتایا جا رہے ہیں بڑی چوانکاری آپ کو اتھا رہے ہیں جب ایمبینٹ سمال کے باہر کار میں بھیشن آکھ لگی اور بیچ راستے کار میں آکھ لگنے سے لمبا جام لگ گیا ٹائفک جام سے لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی اور اس کے ساتھ ہی تصویروں سے آپ انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ آکھ اتنا بھیشن تھا اور جس کے وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی ہوئی بڑی چوانکاری کے لیے سمالتہ ہنو سینی ہمارے سے جڑ چکے ہنو کیا آپ کو پوری جانکار ہے کیا فلال آگ پر قابو پایا گیا جی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ کل رات کی ساڑھے ساتھ سے آٹھ بجے کی بیچ کی گھٹنا ہے کہ اچانچک ایک ہونڈا سٹی کار جو ہے ڈیلی سے گھڑ گاؤں کی طرف ڈیلی سے گھڑ گاؤں کی طرف آ رہی تھی جس میں اچانچک ہی گاڑی میں آگ لگ گئی اور وہ سوڈ سرکٹ آگ گاڑی میں اتنی تیجی سے لگی کہ ڈریورز کے کو اترنے کا مکہ ہی نہیں لگا پر کہیں نہ کہیں بچاؤ کے طور پر وہ گاڑی کے دروازے کو توڑ کر کے باہر نکلا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کری اسی بیچ لوگوں نے ان کی مدد کری اور گاڑی کو کہیں نہ کہیں روکنے کی کوشش کری کیونکہ گاڑی جو تھی ایک ڈلان پہ تھی وہاں پر کہیں کچھ پتھر لگا کر گاڑی کو روکا اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی میں پوری طرح اتنی گندی طرح آ رہتی جب تک پہنچے تب تک گاڑی پوری جل کر خاک ہو چکی تھی بلکل ہنو کیونکہ گاڑی تو جل کر خاک ہو چکی تھی کیا فلال گاڑی کو راستے پر سٹایا گیا کیونکہ جب گاڑی میں آگ لگی تھی لمبی لمبی کتارے لگ چکی تھی فلال جام کو کھلوایا کیا جی دیکھیں جب یہ آگ لگنی بہت زیادہ سٹاٹ ہوئی تو کہتے ہیں وہاں پر جو کھڑی پولیس تھی تریفک پولیس تھی اور نورمال پولیس جو کھڑی ہوئی تھی انہوں نے اس کو جام کو تھوڑا سا روک دیا تھا کیونکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے کسی کو آہات نہ ہو اس چیز سے تو تھوڑی دیت میں روک دیا گیا تھا پر یہ جو مین این ایچ ایٹ ہائی وے جو ہے یہاں پر یہ سب سے زیادہ گاڑیا ہجاروں کے دیدات میں ڈلی سے گھڑکاؤں گھڑکاؤں سے ڈیلی کی طرف آجائی کرتی ہیں تو اسی کو لے کر اگر دس منٹ کیلئے چھوڑی ہے ایک منٹ کیلئے بھی اگر گاڑی کو روک دیا جاتا ہے تو کم سے کم ہجاروں کلومیٹر کا جام لگ جاتا ہے تو وہیں اگر دیکھا جائے تو جام کی جو سمسیاں تھی پر لوگوں کو بعد میں پتا لگا کہ آگ لگ گئی ہے تو کہیں کہ لوگوں کو پروبلم تو ہوئی ہوئی پر اس میں ایک ایمبلنس فسیل ہوئی تھی پر اس کو ناتھکور کی طرف سے ڈیورٹ کر دیا گیا تو یہ بھی کہیں کہ جو گھڑکاؤں کی ٹریک پولیس نے اچھا کام کیا تھا بیچ میں جو بعد میں ہمیں کہتنا ہے انڈیا نیز کو پتا لگا تھا تو اس پر بڑا اچھا پولیس محکمے کی طرف سے بولا جا سکتا ہے کہ اچھے کام کیا گیا تھا اور ٹریک پولیس لگاتار اچھا کام کر رہی ہے تو اسی بیچ اگر ٹریک کو لے کے اس کے بعد پندرہ منٹ بعد ہی جو فائر بگرڈ نے پوری طرح سے آنگ اجا دی تھی تو ٹریک کو ریموو کر دیا گیا تھا بلکل حنی جی تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت بشکریہ